ملازمت الگ چیز ہے مل چل رہا ہو چاہے خرید و فروغ چل رہی ہو چاہے ملازمت کر رہا ہو جاپ کر رہا ہو چاہے کھیتی باڑی کر رہا ہو جب ایک ادنا مخلوق کی محبت کا ایک جملہ کام کرتے ہوئے اس کو یاد رہتا ہے تو پھر وہ مولا حقیقی کی محبت میں جب گرفتار ہوتا ہے تو پھر اب یہ دن بھر کی تمام مصروفیات کے باوجود اس کا دل اور دماغ اللہ کی یاد میں لگا ہوا رہتا ہے اس کو علامہ شیخ سعیدی شیرازی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے فارسی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے دست بکار دل بیار ہاتھ کام میں رہنا دل اللہ ہمیں لگا ہوا رہنا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے والے بندے ایسے بھی ہیں جو بے و شیرہ میں خرید و فروغ میں ہونے کے باوجود اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اگر ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو اللہ پاک قرآن مجید میں ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا دوستو کہ اولیاء اللہ کی ایک جماعت ایسی ہے کہ جن کے پیچھے چلنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے یہاں پر رجالن کے بجائے کتابن بھی ہو سکتا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا دوسرے الفاظ اللہ استعمال کر سکتے تھے صحیفتن ہو سکتا تھا کتابن ہو سکتا تھا یا کوئی اور لفظ ہو سکتا تھا لیکن رجالن اللہ تعالیٰ اس لیے بولے ہیں کیونکہ انسان کو صدھارنے کے لیے انسان نہیں لایا گیا ہے جیسا کہ حضور قرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے بھیجا بھیجنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے کہ فلان جگہ کتاب رکھی ہوئی ہے لے لو جو پڑھنا ہے پڑھو جس کو عمل کرنا ہے کرو نہیں کرنا ہے نہیں چالیس سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں کی شکل میں ظاہر فرمایا عام حالات سے ان کو گزارا تاکہ عامی آدمی کی زبان سے یہ نہ نکلے کہ انہوں تو فلان پاورز کے ساتھ آئے تھے اس وجہ سے انہوں کرے تو کرے ہوں گے ہم لگا نہیں کر سکتے بولکن نہیں بولنا یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں سمجھیں گے آپ لوگ صحیح اور ایتنٹک حدیث میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حق سے پہلے لوگوں سے خطاب کر کے پوچھا صحابہ اکرام نہیں تھے جب سامنے ماننے والے نہیں تھے اعلان حق کے پہلی مرتبہ ظہور سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرقین کو خطاب کر کے فرمایا تم لوگوں نے چالیس سال مجھے دیکھا ہے میرا بچپن دیکھا ہے میری طفولیت دیکھی ہے میرا ادھیڑ عمر دیکھی ہے میری جوانی اور شباب دیکھی ہے اور میں چالیس تک کا ہو گیا ہوں تمہارے درمیان میں میں رہا کیفہ وجد تم ہونی آپ لوگاں میرے کو کیسا پائے صادقاً ام خاذبہ سچا پائے یا جھوٹا پائے تو کیا کہا تمام کے تمام کفار و مشرقین نے بے ایک زبان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وجدنا صادقاً آمینہ کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے کفار و مشرقین بول رہی ہے صحابہ نہیں چاہنے والے نہیں قربان ہونے والے نہیں جان لٹانے والے نہیں کفار و مشرقین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرمایا تھا تو کفار و مشرقین جواب میں یہ کہہ رہے ہیں وجدنا صادقاً آمینہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ افراد کو بدلنے کے لئے فرد کو بھیجا جاتا ہے یہی معاملہ شروع سے چلتا آرہا ہے آدم علیہ السلام کو بھیجے نوح علیہ السلام کو بھیجے کیونکہ بشریت کا تخاظہ یہ ہے کہ انسان اپنے جیسے انسان کو دیکھ کر کے سیکھتا ہے اسی لئے ماں باپ کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی نصیحت کرنے سے بہتر ہے تم وہ عمل کرنا شروع کرو بچہ خود پا خود پیچھے عمل کرنا شروع کر دے گا بچہ باپ کا نقال ہوتا ہے بیٹی ماں کی نقال ہوتی ہے اور وہ جو کرتے ہیں برابر وہ کرنے لگتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں ناج گانے کا احتمام ہوتا ہو ڈانس کا احتمام ہوتا ہو کھیلنے کودنے لہو لعب میں پڑے رہنے کو زندگی کا شغل اور مشغلہ حقیقی سمجھا جاتا ہو تو پھر اس گھر میں بچے ڈانسر اور دیگر چیزوں کے شہدائی فدائی تو پیدا ہو سکتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننے اور چاہنے والے نہیں پیدا ہو سکتے اور اگر کسی گھر میں باپ قرآن پڑھنے والا ہو ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر بھی وہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے آپ لوگ چونکہ یوٹیوب اور فیس بک اور انشٹا کی دنیا کے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو اسی کی ایک مثال پیش کرتا ہوں آج جب آپ گھر جائیں تو ایک بچے کی عادت کو دیکھنے کے لیے وہ دیکھیں کہ ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے بڑا اچھا پیغام اس کے اندر ہے وہ پیغام کیا ہے ایک بچے کو باپ جو ہے قرآن سامنے سے ہٹا لیتا ہے موبائل دیتا ہے وہ بچہ موبائل ڈھکل دیتا ہے قرآن لے لیتا ہے جب اس کے سامنے سے قرآن ہٹایا جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے موبائل رکھا جاتا ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہے موبائل رکھا جاتا ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہے قرآن رکھا جاتا ہے تو رونا بن ہو جاتا ہے موبائل رکھا جاتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے معلوم یہ ہوا کہ بچپن میں ماں باپ نے گودوں میں بٹھا بٹھا کر کہ قرآن پڑھا ہے تو بچے کو اللہ نے قرآن سے محبت ایسی ڈال دی کہ بچپن میں اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ میرے ابو قرآن سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے مجھے بھی قرآن پڑھنا چاہیے یا قرآن دیسی کتاب میں کھولنا چاہیے حالانکہ معصوم بچہ ہے اسے پتانی کہ قرآن کیا ہے اسے پتانی کہ حدیث کیا ہے اسے پتانی کہ اللہ رسول کیا ہے بلکل معصوم سا بچہ ہے تین سال کا مشکل سے ہوگا وہ بچہ لیکن اتنی جو ہے وضاحت کے ساتھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسے موبائل نہیں چاہیے قرآن چاہیے تو عزیزوں میسیج اصل میں اس کے اندر یہ ہے کہ باپ اور ماں کا جو کردار ہوتا ہے بچے بچپن سے اس کو اپناتے ہیں اسی لئے ماں باپ سے کہا جاتا ہے کہ صاحب پہلے اپنا اچھا کردار بناو وہ پیش کرو بچے بھی تمہاری ہو بہو نقل کریں گے خود بخود بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بچپن میں اگر اس کا ظہور نہ بھی ہوا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ اس کے دل میں وہ بچپنے والی قیفیات جو ماں باپ کو دیکھتا تھا وہ وضیعت فرما دیں گے اور وہ خود بخود صحیح دریک پہ آ جائے گا خود بخود آئے گا تو عزیزو یہ بات ارز کرنی ہے کہ آپ کو یہ بات کہی دا رہی ہے کئی دنوں سے کئی جمعوں سے کہ اللہ نے بھی اپنے بندوں کے اندر تبدیلی کا جو نسخہ رکھا ہے وہ اولیاء اکرام کے ذریعے سے رکھا ہے اولیاء اکرام کس کو کہتے ہیں میں نے کہہ دیا بار بار مجھے کہنے کی ضرورت شریعت کا پابند نہیں ہے میری بات شاید آپ حضرات کی سمجھ آگئی ہوگی اس شخص کو ولی کہنا جرم ہے ولی کہا ہی نہیں جا سکتا اس کو جو شریعت کا پابند نہ ہو دینِ حنیف کا پابند نہ ہو ایک دیہات کے اندر پیش آنے والا ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ میرے دادا جانے حضرت کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا دیہات والا بالکل جس کو آپ لوگ گوالیا کہتے ہیں دودھ دھونے والے کو کیا بولتے گولی بولتے ہیں گوالیا کہتے ہیں اس کو اردو زبان میں گولیا بھی کہتے ہیں تو وہ دودھ دھونے والا جو ہے بھینسوں کا اس نے حضرت کی باتیں سنی ایک مرتبہ سنی دو مرتبہ سنی تین مرتبہ سنی اس نے کہا حضرت یہ آپ شریعت طریقت حقیقت معارفت بولتے ہیں آپ سمجھ میں نہیں آیا حضرت کیا کرنا ہوں بالکل عام اور سادت پیرائے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ صبح کی بات سمجھ میں آ جائے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا بجائے جواب دینے کے اس سے یوں گویا ہوئے اس سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتا کہ تُو نے دودھ دیکھا ہے وہ گولیا تھا دودھ والا تھا اس نے کہا حضرت یہ کیسی بات ہو گئی روز دانا دودھ دیکھتا ہوں دودھ دوتا ہوں دودھ بیشتا ہوں میرا کام ہی دودھ نکالنا ہے حضرت نے پوچھا اچھا تو یہ بتا کہ تُو نے دودھ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے اس نے کہا بلکل دیکھا ہے حضرت نے کہا کہ اچھا تُو نے دہی دیکھا ہے اس نے کہا حضرت جب میرا تعلق دودھ سے ہے تو دہی بھی جمعیا ہوگا دیکھا ہوگا حضرت نے کہا دیکھا کہ نہیں دیکھا اس نے کہا دیکھا ہے حضرت نے کہا مسکہ دیکھا ہے اس نے کہا بلکل دیکھا ہے حضرت نے کہا گھی دیکھا ہے اس نے کہا بلکل دیکھا ہے تو حضرت نے کہا یہی شریعت بھی ہے حقیقت بھی ہے طریقت بھی ہے معارفت بھی ہے وہ پریشان ہو گیا بیچارا دہاتی آدمی اس نے کہا حضرت مسئلہ حل کرنے آیا تھا اور کنفیوز کر دیا حضرت نے پوچھا کیوں کنفیوز ہو گئے لیکن حضرت میں بات سلجھانے کیلئے آیا تھا شریحہ تریخت حقیقت معارفات اتنا بڑے بڑے بات آم ہمیں کو سمجھ میں نہیں آتے کیسا کرنا حضرت کو آپ دودھ دہیں گھیل مسکہ بل کے چلے گئے کیسا سمجھنا حضرت اس کو حضرت نے کہا عام پیرائے میں سمجھانے کے لئے اس کو کہ دیکھ بابا دودھ کے بغیر دہیں بن سکتا گیا بولو آپ لوگوں سے بھی میرا سوال ہے دودھ کے بغیر دہیں بن سکتا ہے گیا دودھ کے بغیر مسکہ بن سکتا ہے گیا دودھ کے بغیر گھی بن سکتا ہے کیا اب عزیزو یہ بات سمجھنے والی ہے حضرت نے اس سے کہا بس اتنی سی بات یاد رکھ لے شریعت کے بغیر نہ طریقت ہے نہ حقیقت ہے نہ معرفت ہے جیسے دودھ کے بغیر دہی نہیں دودھ کے بغیر مسکا نہیں دودھ کے بغیر گھی نہیں اسی طریقے سے شریعت کے بغیر حقیقت نہیں شریعت کے بغیر طریقت نہیں شریعت کے بغیر معرفت نہیں شریعت کیا ہے شریعت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائے ہوئے دین کو شریعت کہتے ہیں بس اتنی سی بات معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی طریخت کی اونچی اونچی اڑان کی باتیں کر رہا ہے لیکن اس کو فرائض وضو نہیں معلوم ہے تو پھر اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں چاہے وہ لاہود کی بات کرے لا مکان کی بات کرے لا زمان کی بات کرے عرش مولا کی بات کرے عرش کے نیچے کی بات کرے عرش کے اوپر کی بات کرے زمین کی بات کرے عرضیات کی بات کرے فلکیات کی بات کرے ستاروں کی نجوم کی سیاروں کی کوئی بات اس کی قابل خبول نہیں جب تک کہ انہیں شریعت کا پابند نہیں میں اس وجہ سے یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ تصوف کے بھیس میں بھڑکانے والے بہکانے والے گمراہی کی طرف لے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ خود گمراہ ہو گئے اس وجہ سے لوگ جو ہے اس راستے سے کترانا شروع ہو گئے حالانکہ یہ راستہ تھا اللہ تک پہنچنے کا حالانکہ یہ راستہ تھا رسول اللہ کے دین کو اپنے سینے سے چھپکانے کا اپنے سینے سے لگانے کا حالانکہ یہ راستہ تھا اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا لیکن لوگوں نے اس کو اس قدر دور کیا اور اتنا بہکابے اور گمراہی اور بےہدہ قسم کی چیزوں کی طرف پڑھ گئے کہ لوگ تصوف کے نام سے شرمندہ ہوتے ہیں آج اگر کوئی صوفی ہے تو وہ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہوئے ڈڑتا ہے کہ کہیں لوگ مجھے بھی جاہل ہوں جسے مجھے نہ ملا دے حالانکہ جو محقق صوفی ہوتا ہے عالم صوفی ہوتا ہے شریعت کا پابن صوفی ہوتا ہے تو پھر اس شخص کی نظیر ملنا مشکل ہو جاتی ہے وہ ہیرہ ہوتا ہے پورے علاقے کا وہ گوہر نایاب ہوتا ہے پورے علاقے کا اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے وہ جلا ہوا چراغ ہے جس سے دوسرے چراغ جلائے جا سکتے ہیں